اسلام علیکم آپ سب کو ویلکوم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بات کروں گے بہت ہی حسورت فلورنگ پلانٹ ڈیلیلیز کے بارے میں یہ وہ فلورنگ پلانٹ ہے جو سمرز یا ارلی سمرز میں بلوم کرنا سٹارٹ ہوتا ہے اور تھرور آٹ سمرز میں یہ بلوم کرتا رہتا ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ ڈیلیلی کے فلورز آنا شروع ہو گئے ہیں ایچلی اس کو ڈیلیلی اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کا جو فلور ہوتا ہے وہ اس نے ایک دن کیلہی ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک دن میں بلوم کرتا ہے اگر مارننگ میں بلوم کرنا شروع کیا ہے ایوننگ تک بلوم کرے گا پھول بلوم رہے گا اور ایکس ڈیلیلیز انسان سے ختم ہو جائے گا اور س Ioane پروسس چلتا رہتا ہے پھول بن منتی رہتے ہیں sath's میں کھلتا بھی وکم اور پورا فلور sur والدت ready اور شام میں یا نیکس ڈے کے سٹارڈ میں وہ ختم ہو جاتا ہے ویلٹ ہو جاتا ہے اتنی دیر میں دوسرا فلور کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پروسس چلتا رہتا ہے تو یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت فلور ہے میرے پاس اس وقت یہ پینک اور میرون شیئرڈ میں ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور کافی سارے کلرز میں آتے ہیں اور اب تو کافی ہائیبریڈ اورائٹیز بھی ہیں جو مختلف کلرز میں ہیں بہت اچھے کمبینیشنز میں ہیں تو میرے پاس تھی لیکن وہ بھی بلوم نہیں ہوئی بہرحال یہ جو بلوم ہو رہی ہیں تو یہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں تو یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے لو مینٹیننس پلانٹ ہے بگنرز کے لیے بہت اچھا پلانٹ ہے اگر آپ بگنرز ہیں گارڈننگ میں اس میں آپ لگانا چاہ رہے ہیں فلورنگ پلانٹ کوئی اسپیشلی سمرز کے لیے تو وہ ڈیلیلی آپس روٹس گروہ کریں یہ اس کے بلپز ہوتے ہیں کامز گھلیں یا بلپز گھلیں تو یہ روٹس ڈبل ہوتی رہتی ہیں ملٹیپلائے ہوتی رہتی ہیں گروہ کرتی رہتی ہیں تو یہ بلپز سے گروہ کرتے ہیں رائزوم بھی بولتے ہیں رائزوم کے ساتھ ساتھ وہ سپریڈ ہوتے رہتے ہیں ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں اور گروہ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح بنچ میں اگٹھے لگے بہت پیارے لگتے ہیں کہ دیکھ لیں اب یہ پھول کھل رہا ہے ساتھ میں اور برٹس بھی آ رہی ہیں اس کے تو ایک کے بعد ایک یہ کھلتا رہتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں بہت اچھے سے بلوم کرتا ہے سمرز مگر پلانٹ ہے اور اس کے بعد فل سن میں اس کو رکھنا ہے چار سے چھے گھنٹے کی لازمی اس کو دھوپ ملنی چاہیے تو دھوپ اگر ملے گی تو اچھے سے بلوم کریں گے زیادہ سے زیادہ فلورز آئیں گے اگر آپ شیڈی سپورٹ پر رکھیں گے یا کم لائٹ میں رکھیں گے تو پھر یہ لیوز اس کے گروہ ہوتے رہیں گے ویجیٹیٹیو گروہ ہوتی رہے گی لیکن فلورز نہیں آئیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فل سن میں رکھیں اور پورٹس میں ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں سوائل میں لگانا چاہتے ہیں گراؤنڈ میں تو وہاں پہ تو بہت اچھا ہے گارڈن میں کوئی ایسا سپورٹ دیکھیں جہاں پہ اچھی سن لائٹ پڑتی ہو تو وہاں پہ آپ یہ لگا دیں اور یہ سپریڈ ہوتے رہتے ہیں اور ان کو پھر آپ دو سال بعد یا تین سال کے بعد اس کو ڈوائیڈ بھی کر سکتے ہیں روٹس کو تھوڑا کھول کے لگ لگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اگر زیادہ بڑا کلمپ بن جاتا ہے تو تو یہ میں نے پورٹس میں لگائے ہوئے ہیں تو بہت اچھے گروہ ہو رہے ہیں اور اب دیکھ لیں کافی ملٹیپلائے ہو رہے ہیں کافی بوشی ہو گئے ہیں پلانٹس تو میں سوچ رہا ہوں اس سیزن کے انڈ پہ جب یہ فلاورنگ کا سیزن ختم ہوگا تو ان کو میں ڈوائیڈ کروں گا پورٹ میں سے نکال کے جو پورا کلمپ پناہ ہوگا ہے یہ اس کا رائزومز کا یا جو بلپس کے لیں ان کو میں ڈوائیڈ کر کے مختلف پورٹس میں لگا دوں گا کیونکہ اب بوشی ہوتا جا رہا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایک پورٹ میں تو ہر دو سال بعد پورٹ میں گراب نہیں لگایا تو ہر دو سال کے بعد آپ ان کو ڈوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ سوائل میں لگے میں اور یہ سائیڈ سائیڈ سے اس کے گروتھ ہو رہی ہے ایک کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا تو یہ اس طریقے سے بڑھتے جاتے ہیں اپنے آپ کو سپریڈ کرتے جاتے ہیں چلنے 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 میں یہ بناؤں گا ویڈیو اس کی ڈوائیڈ کرنے کی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ ان کو ڈیلی لیز کو ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یا پروپگیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی مجھے ضرورت نہیں لگ رہی ابھی یہ سیزن یہ چلتا رہے گا یہ سمرز تھرو آؤٹ چلیں گے سمرز کے انٹ پہ میں پھر ان کو ڈوائیڈ کروں گا اور ڈیفرنٹ جگہ پہ لگا دوں گا تاکہ نیکس سیزن میں جو ہے زیادہ جگہوں پہ پورٹس میں میرے پاس ڈیلی لیز گرو کر سکیں تو بہت خوبصورت پلانٹ ہیں فرٹیلائزر بھی ایس ایچ میں کوئی نہیں دیتا اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ سیزن کے سٹارڈ میں سپرنگ میں فروری یا مارچ میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں اس میں کھاڈ ڈال دیتا ہوں بس اتنا ہی کرتا ہوں باقی سال بھر یہ اس طریقے سے ہی چلتے رہتے ہیں بس پانی ٹائم ٹو ٹائم دیتا ہوں تھوڑی سے ڈراؤٹ ٹالرین بھی ہوتے ہیں یہ پلانٹ لیکن یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ فلورٹس پہ ہیں تو پھر کوشش کریں کہ پانی ٹائم پہ دیں اگر آپ پانی ٹائم پہ نہیں دیں گے سٹریس میں آئے گا پلانٹ تو پھر یہ ہوگا کہ پھول جو ہیں وہ فریش نہیں دکھیں گے اور ویلٹ ہو جائیں گے فوراں اس لیے جب فلورنگ پہ ہو پلانٹ ہو سکتا آپ نے پانی کا تھوڑا ذیان رکھیں اثر وائز ہارڈی پلانٹ ہے مرتا نہیں ہے اگر آپ پانی دینا سکپ بھی کر دیتے ہیں میس بھی کر جاتے ہیں تو مرتا نہیں ہے زیادہ ساتھ پیلے ہوں گے اس کے لیوز اثر وائز مرتا نہیں ہے ری گروہ کرتا رہتا ہے اور وینٹرز میں ہوتا ہے کہ دورمنٹ ہو جاتا ہے پلانٹ لیوز اس کے شررد ہو جاتے ہیں پیلے ہو کے گر جاتے ہیں ایک آدو کا لیوز بنے رہتے ہیں لیکن مجوورٹی جو ہے میکزیمم پلانٹ جو لیوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سپرنگ آتی ہے دوبارہ سے یہ ری گرو ہوتے ہیں تو پرینیل پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے تو آپ ضرور لگائیں ان کو بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارے آپ یہ دیکھ لیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں جو گروہ ہوئے ہوئے تو فرٹیلائزر کی بھی انہیں بات کر لی سان ریکوائیڈمنٹ کی بات کر لی پروپکیشن بھی انہیں بتا دیا کہ یہ دیوائیڈ کرتے ہیں ان کے جو رائزوم ہوتا ہے یا بلپ ہوتے ان کو دیوائیڈ کر کے ہر دو سال کے بعد ان کو ملٹیپلائی کر زکتے ہیں تو ضرور آپ یہ دیلی لگائیں پیسٹ ورابی ایس ایس کچھ بھی نہیں ہوتے اس کے اوپر میں نے تو آج تک نہیں دیکھے تو ویگنرز کی بیسٹ پلانٹ ہے تو پھولوں کا کلر دیکھنے کتنا پیارا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ